اسلام علیکم ویورس ورکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر تو اگر آپ کو جائیں ایسی ریسپی جو سیمپل اینڈ ایزی ہونے کے ساتھ سارے ٹیسٹ فل بھی ہوں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں چوکریٹ مریسٹ کیک کی بہت ہی پرفیکٹ ریسپی بینہ کسی اوون کے بینہ بیٹر کے سپیشلی بگنرز کے لیے جن کے پاس بیٹر نہیں ہوتا اور وہ گھر میں اپنا کام کرنا چاہتی ہیں بیکنگ کا تو یہ ریسپی ان کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہے بہت سیمپل بہت ایزی طریقے سے ہم یہ بنائیں گے اور یہ اتنا مزیدار اور اتنا سپر سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ بنائیں گی تو آپ ساری ریسپی اس کو بھول جائیں گی اور اسی ریسپی سے میں آپ کو کپکیکس بھی بنا کر دکھاؤں گی کپکیک بھی بہت ہی مزیدار بہت سوفٹ بہت مریسٹ بن کے تیار ہوتے ہیں تو چلیں پھر اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ میتہ لیا ہے میتہ میں نے چھان لیا ہے یہ ہے دو سو پچاس گرام اور شگر ہے تین سو دس گرام گھر کی نورمل چینی کو میں نے پیسا ہوا ہے کوکو پوڈر ہے میرے پاس پنتہ دیس گرام اور آئل ہے میرے پاس ڈیر سو گرام اور اس کے بعد آ جاتے ہیں دودھ پہ یہاں پہ میرے پاس ملک ہے دو سو ایم ایل اور پانی لیا ہے میں نے یہاں پہ ہنڈر ایم ایل اور یہ نورمل وارٹر ہے اسے ہم بعد میں گرم کریں گے گرم کر کے اس میں ریسپی میں یوز ہوگا اور اس میں میں نے سات گرام لیا ہے بیکنگ پوڈر اور سات گرام میر لیا ہے بیکنگ سوڈا یہ تقریباً ڈیر ٹی سپون کے برابر بنتا ہے اور تین انڈے اس میں شامل ہوں گے اور ہم ڈالیں گے اس میں ونیلا ایسنس کے چند ڈروپ سب سے پہلے میں اپنا پین ریڈی کر لیتی ہوں میں نے اس میں تھوڑا سا آئن ڈالا ہے اور برچ سے اچھی طرح چاروں طرح سے گریز کر لیں گے تو بیکنگ کا سب سے پہلا رول یہ ہے کہ اب اپنا پین پہلے ریڈی کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو بیکنگ میں آسانی ہو نیچے میں نے اس کے بٹر پر لگایا ہے اور اس ہی آئل سے میں اسے بھی اچھی طرح سے گریز کر دوں گی پین ریڈی کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ میں اپنا ایک بول لے لوں گی بول آپ کا بلکل ڈرائی ہونا چاہیے اور سب سے پہلے اپنے ڈرائی انکریڈریں اس میں شامل کر دیں گے یہاں پہ میں نے میدہ شامل کر دی ہے بول میں اور اس کے بعد میں کسی بھی چینی شامل کر دوں گی اس میں سب کی کونٹیٹی میں آپ کا بتا چکی ہوں اور کوکا پوٹر شامل کریں گے اس کے بعد بیکنگ پوڈر اور بیکنگ سوڈا جو میں نے مکس کر کے رکھا واہی کی جگہ یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ شامل کرنے کے بعد جتنی بھی ہمارے پاس لکڑ چیزیں ہیں یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے سب سے پہلے میں اس میں دوش شامل کر دوں گی اور اس کے بعد میں وانیلا ایسنس شامل کروں گی اس میں half teaspoon کے برابر آپ چاہیں تو اس میں چوکلیٹ ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے وانیلا ایسنس ہی یوز کیا ہے وہ آپ کی مرضی ہے اور اس کے بعد میں اس میں اویل شامل کر دوں گی اور میں الگ سے ایک پیالی میں پہلے انڈا توڑوں گی اور پھر اس میں شامل کروں گی ڈریکٹ اس میں توڑ کے ہم نہیں ڈالیں گی کیونکہ انڈا خراب ہوتا ہے تو پھر آپ کے ساری چیزیں ویسٹ ہو جاتی ہیں تو تین انڈے شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اگر آپ کو کافی کا ٹیس پسند ہے تو آپ اس میں ہافٹی سپون کے برابر کافی بھی ڈال سکتے ہیں اور کافی کے لیے آپ نے الگ سے پانی نی لینا جو میرے پاس جگ میں پانی ہے اسی پانی میں آپ نے ہافٹی سپون کافی ڈالنی ہے گرم کرتے ہوئے اور جب وہ اچھی طرح سے ڈیزول ہو جائے گی تو وہ پانی پھر اس میں شامل کر دینا ہے تو جگ میں یہاں پہ میرے پاس جو پانی ہے اسے میں گرم کر کے اس میں شامل کروں گی اور پانی آپ کا اتنا گرم ہونا چاہیے کہ اس میں سے دھوانے کر لہو یعنی تیز گرم پانی ہونا چاہیے آپ کے پاس تو بس اس کے اچھے طرح سے ہم یہاں پہ مکسنگ کریں گے آپ جب اس ٹیسپی سے کیک بنائیں گے تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا گا کہ آپ کا کیک کیسا بنا پتیلے کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور جب ہم اپنا کیک اس میں رکھ دیں گے تو ہم 5 منٹ کے لیے فلیم کو ہائی پہ رکھیں گے اور اس کے بعد میڈیم ٹیو لو کر دیں گے اب میں اسے شفٹ کر دیتی ہوں بیکنگ پین میں یہاں میں نے 7 انچ کا موڑ لیا ہے اور سارا بیٹر میں اسے اندہ نہیں ڈالوں گی کپکیک بھی ریڈی کرنے میں نے اس سے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا بچا لیتی ہوں اور یہاں پہ میں اپنے پانچ کپکیک بنا کے ریڈی کروں گی لائنر میں نے لگا دی ہیں کسی بڑے سپون کی مدد سے ہم یہ مکسٹر اس میں ڈالیں گے اس ریسپی سے اتنے مزیدار کپکیکس تیار ہوتے ہیں کہ بغیر آئسنگ کی بھی آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت تیسٹ ہی لگیں گے انہیں بھی میں پتیلے میں بیک کروں گی اسے میں رکھوں گی 20 مینٹس کے لیے اور کیک کو رکھوں گی میں 35 مینٹس کے لیے اور پتیلے میں رکھیں ہم اوپر کوئی بیٹ رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہم چک کر لیتے ہیں اپنا کیک کیک ہمارا بن کے ریڈی ہے اور اسی طرح سے ہمارے کپکیک بھی ریڈی ہیں تو کیک کو بل کے تھوڑا زیادہ ٹائم ہو گیا تھا میں سمجھی میں نے چولہ بند کر دیا ہے تو وہ تھوڑا سا اوور بیگ بھی ہو گیا تھا اسے ہم سائٹ سے الگ کر لیں گے نائف سے اور یہاں ہمارا چوکلٹ سپانچ بند کے ریڈی ہے اس کے اوپر جو ڈوم آگیا ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور یہ جو ڈوم ہیں یہ آپ کسی دوسری چیز میں یوز کر لیں ورنہ ویسٹ کرنے کی اسے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس ڈوم کو دونوں لیئرز کے جب سینٹر میں رکھتے ہیں اور پھر آئسنگ کرتے ہیں تو آپ کی کیک کی بہت اچھی سی ہائٹ آ جاتی ہے اور آپ اس کی تین لیئر بھی نکال سکتے ہیں میں نے ہی صرف اس کی ڈبل لیئر نکال لی ہے اس کی ٹھیکی نیس اتنی ہے کہ آپ اس میں سے ایک لیئر اور بھی نکال سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے کپکیک بھی بن گئے ریڈی ہو گئے ہیں اس کی لوگ کچھ اس طرح سے ہے تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسرائب کر لیں آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کریں میں نے کیسے کسی نئی ریسپے کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ